اگر بات کی جائے تو انڈسٹریل سٹیز کو ڈیبلپ کرنے کے لیے انڈسٹریل کوریڈور کا جو پورا ایک کھاکا بنایا گیا ہے اس پہ بارہ شہروں کو وقصد کرنے کا ایک آج ایک بڑا فیصلہ ہوا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ریلوے کی اگری کلچر کی نورت ایسٹ کی بات کریں یا پھر ہم بات کریں ایف ایم ریڈیو کی ان تمام شتروں میں کیبنیٹ کے آج بڑے فیصلے ہوئے ہیں کیا کچھ فیصلے ہوئے ایک بار آپ کو گرافکس کے نظریہ سے بتاتے ہیں کہ آخر کیا یہ بڑے فیصلے ہیں اور اس کا ذکر کس طریقے سے آج دیکھنے کو ملا ہے کیبنیٹ کے ایم فیصلوں کی بات کی جائے تو ریل منٹرالہ کی لگ بھگ پیس سٹھ سو کرون روپے کی تین نئی پریوجناوں کو آج منظوری ملی ہے راستی عدیوگی گلیارہ وکاس کارکم کے تحت بارہ عدیوگی شہروں کو بھی مودی سرکار نے آج منظوری دی ہے ایگری انفرا فنڈ کے وستار کو منظوری دی گئی ہے جو کرشی ڈھانچاگت وکاس ہے اس کو ایک طریقے سے وستار ملے گا اس فنڈ کو 234 شہروں میں 730 نئے ایف ایم ریڈیو چینل کے وستار کا فیصلہ بھی آج مودی سرکار کی کیبنیٹ کے بیٹھک میں ہوا ہے اس کے علاوہ نورت ایسٹ کے لیے ہائیڈرو پوجیکٹ کو ایک کٹی سپورٹ بہیا کرانے کا فیصلہ بھی آج کیا گیا ہے تو یہ تمام بڑے فیصلے ہیں جو آج کیبنیٹ نے لیے ہیں اور ان فیصلوں کے مائنے کیا ہیں اس پر ہم اگلے آدھے گھنٹے میں وستار سے چرچہ بھی کریں گے کہ اس کے مائنے کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ کس طریقے سے ان سب چیزوں کا تو آپ کو سنواتے ہیں کہ منتری اشنی ویشنب جنہوں نے جو کیسے کندی سوشنہ پسان منتری ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا تمام وشیوں کو لے کر آئیے آپ کو پہلے ہم وہ سلسلے بات رکے سناتے ہیں اس کے بعد مہمانوں کا پرچے بھی آپ سے ہم کرائیں گے پتھار منتری نیند موڈی کے دکشتہ میں آرثک ماملوں کی آج جب بیٹھا کوئی تو اس میں بارہ انڈسٹریل سمارٹ سٹی کو تیار کرنے کو لے کر ایک طریقے سے منظوری دی گئی ہے کس پرکار سے اس کی جانکاری کہ اندری منتری اشنی ویشنب جنہ دی آئیے آپ کو سناتے پہلے وہ اس میں پروجیکٹس کو ڈیزائن کرنے کے ٹائم میں سیلیکٹ کرنے کے ٹائم میں اس چیز کا بہت وشیش دیان رکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ ٹرنک ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر ہونا چاہیے جیسے فریٹ کوریڈور ہیں جیسے ایکسپریس ویز ہیں ان کے دونوں طرف کا جو ایریہ ہے ان کو انڈسٹریل کوریڈور اور اس میں انڈسٹریل نوڈز ڈیولپ کرنے کا پروجیکٹ ہے قریب 10 لاکھ ڈیریکٹ جوپس اور 30 لاکھ انڈیریکٹ ایمپلائیمنٹ پوٹینشل اور اب تک کہ جو شروعاتی دور میں جو پروجیکٹس بنائے گئے تھے اس میں جو بھی لرننگس آئی جو بھی ایکسپریئنس ہوا ہے وہ سارا ایکسپریئنس ان پروجیکٹس میں لگایا گیا ہے تو آپ نے سنا کس پرکار سے کیندری ہے سوچنا پرساند منتری اشنوی ویشنا اپنے اس بات کی جانکاری دی اور یہ آپ کو ایک بیپ دکھا رہے ہیں جس کا ذکر منتری مہدے نے بھی کیا اپنی پرس کونفرنس کے مادھیم سے تو انڈسٹریل کوریڈور کے مادھیم سے بارہ شہروں کو انڈسٹریل سٹی کو ڈبلپ کرنے کی پوری کاری ہوچنا ہے اس کے لیحاظ اگر بات کی جائے تو یہ پنجاب ہے جہاں پر راجپورا جو زلا ہے کیونکہ دس راجوں کے بارہ شہر ہیں اور چھے کوریڈور ہیں جس کے تحت یہ بارہ شہروں کو ڈبلپ کیا جائے گا تو پنجاب کا راجپورا ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ اترا کھنڈے اترا کھنڈ کے اگر ہم بات کی جائے تو کھرپیا جگہ ہے اور راجپورا پنجاب کا ہو گیا اس کے علاوہ ادھر کی طرف اگر بات کی جائے رائستان میں تو یہاں پر جودپورک اور کس طریقے سے پورا علاقہ ہے یہاں پر اس پر ایک طریقے سے یہاں پر وکاس ہوگا ساتھی ساتھ اگر بات کی جائے مہاراست میں دگی شہر کو وکست کرنے کی طریقے سے کوشش کی جائے اس کے علاوہ اتر پردیش کی بات کی جائے تو یہاں پر دو شہر ہیں آگرہ اور پریاغرہ اس کے علاوہ بیہار کا گیا بھی ہے ان بارہ شہروں میں جہاں پر اس کو وکست کیا جائے گا تیلنگانہ میں زہیر آباد یہ تیلنگانہ کا زہیر آباد بھی شہر ہے جس کو ایک طریقے سے انڈسٹریل سٹی کے طور پر ڈبلپ کیا جائے گا آندھو پردیش میں اوروکل اور کوپتھی ہے اوروکل اور کوپتھی آندھو پردیش میں ہیں یہ دو جگہ جہاں پر اس کو ڈبلپ کیا جائے گا رائستان میں ہم نے جودپور پالی کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ کیرل میں پلکل کیرل کا آپ پلکل بھی دیکھ سکتے ہیں جس کو ڈبلپ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کے ساتھی ساتھ ہم نے مہاراست کا ذکر کیا ہی اور آندھو پردیش رائستان یہ تمام دس جو ایک طریقے سے راج ہیں جن کے بارہ شہروں کا ڈبلپمنٹ ہوگا حالانکہ ہریانہ کا بھی اس میں ایک شہر ہوگا لیکن وہاں پہ چناؤں کی چلتے ایک طریقے سے وہاں پہ آچار سہیتہ لگی تو اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا تو اس پرکار سے چھے انڈسٹریل کوریڈور کے تحت اگر بات کی جائے تو کیسے ان دس راجیوں میں بارہ شہروں کا وکاس کیا جائے گا اس کا خاکہ سیدھے طور پر دکھائی پڑتا ہے اور یہ ایک طریقے سے پورے دیش کو کور کرنے کی کوشش ہے اور یہ کوشش اس بات کی بھی ہے کہ رڈندیتک روپ سے جو ہماری جو نرمان شمتائیں ہیں جو سرویسز کی سپلائی ہے اس سب میں کیسے آگے وکاس ہو اور ایک منفیکچرنگ ہب کے طور پر الگ الگ علاقوں میں وکسٹ ہو سکے اس طریقے سے یہ اس کو طریقے سے کوشش کی گئی آئیے آپ کو کچھ اور تتھیوں کے بارے میں جانکاری بھی کرائیں گے ہمارے ساتھ میں مہمان بھی جڑ رہے ہیں ان کا پرچے بھی آپ سے کراتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پہ چرچہ بھی کریں گے مہمانوں کے ساتھ میں ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑ رہے ہیں ویجے کمار دت جی ہیں جو کی ارون انفرسکچر وششک ہیں اس کے علاوہ پورو ایڈیشنل میمبر ریلوے بورڈ رہے ہیں سر بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سر سب سے مہتپور چیز یہی کی یہ جو کوشش کی گئی ہے آج جو بڑا فیصلہ لیا گیا ہے بارہ انڈسٹریل سٹی کو کوریڈور کے تحت ڈبلپ کرنے کو لے کر اس کا معنی کیا ہے اور عام آدمی کی زندگی میں اس سے کیسے ایک فرق پڑے گا اور ایک جو نیڈےوں کی کڑی ہے اس پہ ایک بہت پور پڑا دوچیزیں میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں انفرسکچر ہو گرین ہو اس سے جو سرجن ہے کم ہو جسے کی جروائی پڑی وقت میں پروفاو کم ہو اور اس کی انسان جتنا بھی انفرسکچر ڈبلپ ہو رہا ہے سبارٹ سٹی ہے ریلوے ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ سو کلومیٹر ریل سے یادرہ کرتے ہیں تو بارہ کلوگرام کاربن ڈائکسائیڈ کا اس سرجن آپ کم کرتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ سمارٹ سٹی میں جاتے ہیں آپ جو مینسور پوجینک جو مانو نرمیت کاربن ڈائکسائیڈ ہے اس کا پریوک کم سے کم ہوتا ہے جبکہ آپ انٹرنیٹ سے دیجٹل سے کام کرتے ہیں تو یہ جو انفرسکچر ہے اس میں وشیشتہ یہ ہے جو بھی قدم وہ اس پرکار سے ہیں سرجن کم سے کم ہو اور کیونکہ سوچنا کی گئی ہے کہ بھارت کو جو ہزار ستر تک کاربن مخت کر دیا جائے گا اور اس کے پیشتے پڑھاؤں میں آرتی ہیل کو وہ خجہ تیس تک کاربن مخت کر دیا جائے گا اس یاترہ میں یہ بہت ہی مہت کو پڑھا ہے بھٹچار جی بھی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں ورشت آرتک پترکار ہیں سر بہت سواگ ہے شبو مہ جی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے سر آج کا جو کیبنٹ کا بڑا فیصلہ ہے انڈسٹریل سٹیز کو ڈبلیپ کرنے کا دس راجیوں میں چھے کوریڈور کے ساتھ میں اس فیصلے کے مائنے کیا ہے کس طریقے سے دیش کو ایک انڈسٹریل ہب بنانے میں پورے دیش کو ایک طریقے سے ہم ساتھ لے چل سکتے ہیں سب کی الگ الگ راجیوں کی جو شمتہ ہیں اس کو وکسٹ کرتے نظر آئیں گے کیسے پورے دیش کو اس سے فائدہ ہوگا شبو مہ جی دیکھیں آرین جی کچھ دنوں پہلے کومس منسٹری منسٹر پیوش گول جی بتا رہے تھے کہ ہم ایک گارلینڈ آف انڈسٹریل ٹاؤنز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اس کے طرف ہم لوگ اگرسر ہیں اور آج کا ریسیشن اسی لائن پہ ہے انڈسٹریل سٹیز کا کلپنا کئی بار کیا گیا ہے اس کا ضرورت بہت زیادہ ہے اور اس کا ضرورت اس لیے ہے کیونکہ مانپیکچرنگ سینٹرز کے اگر ہم بات کریں اگر ہم سپیشلائز سرویسز دینے کی کوشش کریں تو ان سب کے لیے انڈسٹریل سٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے انڈسٹریل سٹیز کی جس طرح سے آج کا کیابنیٹ کا ڈیسیشن کا مہد پڑ رہا تھا یہ پلان بہت ہی سرانی ہے اور اس پلان میں ابھی یہ ہے کہ کتنا جلدی ہم اس کو ایمپلیمنٹ کر سکے کیونکہ بہت سارے چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں انڈسٹریل سٹیز بنانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ڈیلی مومبائی انڈسٹریل کاریڈو کی بھی بات کیا گیا تھا اس میں بھی کئی سارے سٹیز اسی کے روٹ پکہ میں آتے ہیں ساتھ میں ڈیلی مومبائی بینگلور اور بینگلور چننہی اس طرح کے بہت سارے سیکوئنسز میں یہ انڈسٹریل سٹیز کا ڈسکرشن کیا گیا ہے انڈسٹریل سٹیز ایک طرف سے انڈسٹری انڈسٹرز کو جی انڈسٹری دینے کا ایک پلان ہے اور اگر ہم ریل اسٹیٹ کے ساب سے دیکھیں تو یہ بہت بڑا کنسٹرکشن بنفیٹ بن سکتا ہے ایک 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 اچھا کنسٹرکشن فیز بون دے سکتا ہے جیسے روڈ اور ریلویز کی خاص کا روڈویز نے جس طرح سے ہمیں بنفیٹ دیا جائے گولڈ این سب ایت پروگرم نے جی ویجی آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ سسٹم کی بات کریں پی ایم گتی شکت یوشنا کی لحاظ سے اگر بات کریں تو اس دشا میں بھی انڈسٹریل سٹیز میں بہت کچھ سمبھاب اسی طرح سے آگے بڑھیں گی اور دوسرا چیز ایمپلویمنٹ جنریشن کو 10 لاکھ سیدھے نوکری اور لگبک 30 لاکھ انڈریکٹ نوکری یا روزگار کے اوسروں کی بھی بات کی جا رہی ہے تو ایمپلویمنٹ کے لیہ ملٹی موڈل ٹرانسپورٹ کنیکٹیویٹی کے لیہ سے بات کی جائے کر سکتا ہے کیونکہ موڈالیس اگر آپ سٹی کنسٹرکشن کے حساب سے اگر لارڈ سکیل بات اگر کریں تو اس طرح کا پرجیکٹ ضروری ہے کی یہ نیشنل انڈسٹریل کوریڈور دیولپنٹ پروگرام جس میں ہر طریقے کا کنسٹرکشنل کام شروعات ہوگا وہ کافی لوگو رورل سے اربن علاقے میں لاکر ایمپلومیمنٹ دینے کا شمطہ رکھتا ہے اور یہی پر ہی سب سے زیادہ ایمپلومیمنٹ کا تیار ہوگا جی جب تک یہ کنسٹرکشنل چلتے رہیں گے ہمارے ساتھ میں جیسے دوسرے دیشوں میں دیکھیں ایشیا میں ان کا بھی ایمپلومیمنٹ پروگرام آیا ہے کنسٹرکشن کے ذریعے اس لئے کنسٹرکشنل پروگرام اس طرح سمارٹ سٹیز اور اس طرح کے پروگرام ایک ساتھ میں اگر کیا جائے تو یہ کافی 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 سگنیفیکنٹ ایمپلومیمنٹ دیولپر انڈسٹریل دیولپر بہت بہت پائدہ دے سکتا ہے جی ویجی آپ سے اس کو گرین انفراشکچر کو بنانے پہ پورا فوکس نظر آ رہا ہے اور لکش اس پات کو بھی 2030 تک 2 ٹریون ڈالر کی ایک طریقے سے ہم وہاں پہ مینیفیکشننگ کے ساتھ میں اس کو آگے دوسرے دیشوں تک آگے بڑھاتے ہوئے نظر کرتے ہوئے آئیں آپ کو لگتا ہے کہ 2030 تک جو آپ کیونکہ دیکھیں ایکانومی بھی بڑھ رہی ہے جو ہم ہمیں میٹیرل کیری کرنا ہے وہ بھی بڑھ رہے ہیں یاتریوں کی سنشیا بھی بڑھ رہی ہے اس کو اگر گرین طرح سے بڑھنا ہے تو ہش تین ورش میں چار ورش میں آپ کو اپنی چھمتہ کو ڈبل رینیوال چھمتہ کو ڈبل کرنا ریلوے کو ڈبل کرنا ہوگا یہ بہت ہی مہتوہ کانچی لیکن پرگتی تبھی ہوتی ہے جب مہتوہ کانچی ہو اور اچھا تبھی لگتا ہے جب اس کو پرابت ہوگا مجھے پورا وشواصل کی پرابت ہوگا لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کی لگت نہیں لگت بہت ہی مہتوہ کانچی اور اتنا مہتوہ کانچی ہے اس سے کئی اور ہمیں بہت کرنی ہے لیکن اس کے لیے جو آج کے پروژیکٹ ہیں جیسے یہ ریلوے کا چھمتہ بکھار ہے اور جو جو یہ سمارٹ سیٹیز ہیں آپ دیکھئے کہ یہ جو جو گولڈن کوارٹری لیٹر ہے جو چطر پوڈ ہے جس ہماری بہت ساری جو چھمتائیں ہیں اس کے اوپر ساتھ دیتے ہیں تو یہ بس روش کے اس پرکار سے کار کیا گیا ہے کہ یہ جو بھی infrastructure ہو وہ گرین کو کم سے کم ہو اور دوسرا ایک جو کہتے ہیں مٹیپلائر ایفیکٹ ہوتا ہے اگر infrastructure میں ایک روپیہ لگائیں گے تو اس کا فائدہ تین سے چار روپیہ ہوتا ہے تو یہ جو infrastructure green infrastructure یہ باقی جو ہمارے لکھ ہیں employment کو بڑھانا وکاس در کو بڑھانا اس جی اچھی طرح سے کار کر بلکل ایک طریقے سے وکسد بھارت کا آدھار بھی تیار ہوتا نظر آر آپ دونوں بہمانوں اسے گزارش ہے بہت جلد واپس آئیں کچھ اور بہت پور جو فیصلے ہیں آج کے اس سے آپ کو روبرو کرائیں گے اور کرز اتنا جتنی ضرورت وہ بھی جانج کر ہو گیا انتظام پگار ایڈوانس میں بھیجیے آرمی آئی کہتا ہے صحیح ویتیہ بڑھتاف کرے آپ کا بچاو بات جب پیڑیوں کے لیے بننے والے گھر کی ہو تو زمیداری بڑی ہو جاتی ہے گیلنٹ سمجھتا ہے یہ زمیداری اب ڈبل ایم ریبز کے ساتھ گیلنٹ ایڈوانس ٹی ایم ٹی ریبار نرمان کا ریال ہیرو عبرے کے تین بہت ایم پروجیکٹ اپروم کیے کیبنیٹ مہنی پرزان منتری شنر ایم اس میں پہلا پروجیکٹ ہے جمشید پور پورولیا آسان سول جمشید پور اور آسان سول گوئنگ وایا پورولیا یہ ایک بہت ایم پوریڈور ہے کس طرے سے کی ہاورا ممبئی اور ہاورا ڈلی ڈلی ہاورا اور ممبئی ہاورا یہ دونوں کوریڈورز کو جوڑنے والا یہ کوریڈور ہے بیچ میں یہ ہائیلی ایمپورٹنٹ اور مدلہ کمپلیٹ نورت نورت ایسٹ اور یہ جو اپنا ادھر جھارکھنڈ اور اس کے نیچے اڈیسا اور چھتیس گھر ان کو کنیکٹ کرنے والا پورا کا پورا یہ کوریڈور ہے تو کس پرکار سے ریلوے کی بھی یہ تین پریوجنائے عام لوگوں کی زندگی میں بہتری لائیں گی آدیش کی ارط ویبستہ کو آگے لے جائیں گی اس پر بات کرتے ہیں ہمارے سادو خاص مہمان لگاتار بنے ہو ہیں ویجا کمار دج جی کیونکہ ریلوے کو لے کر جس پرکار سے اور آرت گدویدیوں کے لیے ہاں سے سارے فریٹ کوریڈور ہیں جو سامان لے جانے تو دیا پاسنجر کی بات ہم اتنے زیادہ اس میں اس کو اس کو اتنے زیادہ ایمپورٹن سمجھ نہیں دوں گا اس میں جو فریٹ کیونکہ ان سارے سیکٹرز میں بہت زیادہ فریٹ موو کرتا ہے کوئیلا آرین اور باکی سارے کرٹیکل مینرلز ان سوی سیکٹرز میں سے جاتے ہیں اس لئے ان سیکٹرز میں جو کنیکٹیویٹی لائنز ہیں جیسے یہ بڑھتے جائیں جے تو یہ بہت زیادہ بینیفیٹ دیتا ہے اور جیسے منتر جیس ہی کہہ رہتے کہ مومبائی ڈیلی 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 کریں تو اچھا ایک سسٹم ہے جو ان دونوں کاریڈورز کو پاس میں لاتا ہے تو اس کا فیصلہ کافی سگنفیٹ ہے بلکل ویجیہ جی آپ لگتا ہے کیونکہ آپ ریلوے بورڈ میں ایک وششکی کے طور پر اپنی سیوائیں بھی دے چکے آپ لگتا ہے کہ ریلوے سے جوڑا یہ فیصلہ کس پرکار سے ایک دورگامی فیصلہ ثابت ہوگا جو بڑا گیپ تھا اس کو بریج کرنے کو لے کر ہماری لوجسٹکل جو کاسٹ ہے اس کو ہم لگاتار اور کم کر پائیں گی اس دشا میں بھی بیش جو شمج جی نے کھا اس کو جوڑ نا چاہ دیکھے دیلوے پیسنجر تو لے کے جاتی ہے دیکھے جو بیلڈنگ بلوک سو اکانومی ہیں آئرن اور کول سٹیل پوڈ گرین وہ اس کے لے جاتے اور اس پہ جو لوجسٹک کسٹ کم ہوتی ہے اس میں کپسٹی بڑھتی ہے تو اس جو علاقہ جو پورولیا سے یہ کھتر ہے جہاں پہ کول ہوتا ہے اور میکسیمم لوڈنگ کول کی آئرن اور کی جگہ سے ہوتی ہے جو کنزمشن سیکٹر پروڈکشن سینٹر سٹیل پلانٹس ہیں باکی کھرمال پاور پلانٹس ہیں اس پہ جانے بڑھتی اور اگر ہی چھمتہ بڑھے گی اس کی کھرنگ کسٹ کم ہوگی تو جو بیسک انگری انٹ کی کسٹ کنٹور ہوگی باکی جو پروڈکشن ہیں ان کی کسٹ کنٹور ہوگی تو اوبر آل ایکنمی میں ستار جی اس کا ایک فائدہ نظر آئے گا آپ دونوں میں مان دنوا دیا کیا کچھ انہوں نے باتشیت میں کہا آئی 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 سناتے ہیں باتشیت باتشیت کرنے کے لئے موجود ہیں جو فیصلے ہوئے ہیں اس سے کتنا فائدہ ہوگا اور کیا پروڈکش ہیں جیسے آپ جانتے ہیں بیجی پی کی پوری لہر آئی ہے بیجی پی کی سرکار بی بنی ہے اور ڈلی میں بھی 20 سانس 21 میں بیجی پی کے اوریسا سے آئے ہیں اور جس لیے لوگوں نے بیجی پی کو جتایا ہے اس وجہ سے آج لوگ خوب خوش ہوں گے کیونکہ جس حساب سے تین مہینوں میں اوریسا میں کام کیا جا رہا ہے سینٹر سے پروڈجیکٹس آرہے ہیں چاہے وہ ریلوے کے ہو چاہے کوئی بھی ہوں سب بہت بڑی بات ہے اور ریلوے کے حساب سے عشوانی جی جس مہنت سے کام کر رہے ہیں موڈی جی کے نیترتوے میں وہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے ایک مہینے پہلے چار پروڈجیکٹ سانکشن کیے تھے آج دو پروڈجیکٹ سانکشن کیے ریلوے لائن اور آج انہوں نے سانکشن کیا برگر سے نوہ پرا جو دونوں ہی میرے ایلیا میں آتے ہیں اور میں بہت بہت دھنیواد کروں گی عشوانی جی اور موڈی جی کیونکہ جو موڈی جی کا سپنا ہے وکسط بھارت کا اب وہ 100% وکسط اوریسا بننے جا اور اس کی وجہ سے چین لائن ہونے سے چاہے وہ لوگوں کے سوویدھا ہو جانے آنے میں یا ٹانسپورٹیشن کے لیے ہو رائس کا ہو کی کسی بھی چیز کا ہو اب بزنس بڑھے گا سوشو اکنومک سٹیٹس کالا ہنڈی کا نوہ پرا کا بڑھے گا اور وہ بہت بڑی بات ہے یہ پورا کا پورا کالا ہنڈی اور نوہ پرا ڈیویلپمنٹ لے جا ریلوے کے پروجیکٹ کے جڑیے اوڈیسا کی جو سیوہ ریل منتری آسونی ویسنب کر رہے ہیں اس کی تاریف کالا ہنڈی کی سانسد مالوکا دیوی کر رہی ہیں جن کا کہنا کہ ہمارے چھتر کے جو دونوں پروجیکٹ کو کیبنٹ سے سوکرطی ملی ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہمارے کالا ہنڈی سانسد چھتر کو ہوگا کیمروی یوگیش کے ساتھ راجیس راج ڈیڈی نیوز ڈلی تو کیندری کیبنٹ نے جن پریوچنوں کو آج منظوری دی اس کی کچھ تتھ جلدی سے آپ کو بتا دیتے ہیں ایک طریقے سے چار راج کے ساتھ زلو سے پریوچنوں کا نکلے گی تین سو کلومیٹر کا نیا نیٹ ورک ریلوی کا بنے گا جس میں چودہ نئے ریلوی سٹیشن کا نرمال ہوگا جن میں دو آکانکشی زلی ایسپریشن ڈسٹرک بھی ہے اس میں جہاں تک کنیکٹیویٹی بہتر ہوگی اور تیرہ سو گاؤں اور لگ 19 لاکھ لوگوں تک یہ کنیکٹیویٹی ریلوی کا وستار ہوتا ہوا نظر آئے گا اور ان پورے علاقوں میں جو شامل کرنا اور ویتیو سرکشا کے لیے ایف پیو کو کریڈ گارنٹی کبریج بھڑھانا شامل ہے پردان منتری جی نے اپنا بہت کلیر ایک ویزن رکھا کہ کسانوں کی انکم میں انکریز کرنے کے لیے پوسٹ ہارویسٹ ایکٹیویٹیز پہ بھی دیان دینے کی بہت دورت ہے تو اسی اب تک جو ایکسپیرینس رہا اس ایکسپیرینس کے بیسیس پہ اگری انفرا فنڈ میں تین بڑے ایکسپینشن کیے گئے آج پہلا ایکسپینشن کیا ہے کہ انٹیگری سیکنری ایکٹیویٹی یہ جو ورڈ ہے سیکنری پروسسسنگ اس کا میننگ ہے پرائیمری پروسسسنگ تو پکیجنگ سٹوریج اس سے ریلیٹیوی اور سیکنری پروسسسنگ یعنی اس کا فوڈ کا نیکس لیول آف ویلیو ایڈیشن اس میں ہوتا ہے سیکنڈ ہوا کی جو پی ایم کسوم پی ایم کسوم ہے کی کسان اپنے کھیت پہ سولر پلانٹ لگا کے اس سے جو ایکٹریسیٹی جنریٹ ہو گریڈ میں بیچ سکتے کسانوں کو جو انویسٹ لگتا ہے سولر پلانٹ لگانے میں وہ اگری انفرا فنڈ کے تھروں فنڈ اس کی پاسیبل ہوگی تھرڈ بڑا لیا گیا ہے جو پروڈ سے ان کے لئے کریڈ گیرنٹی فنڈ اس میں کرییٹ کیا گیا ناباد کے اندر یہ سارے ایکشن سارے ڈشیئن سے کسانوں کو اپنے پروڈکٹ میں ویلیو ایڈ کرنے کا بینیفٹ ملے گا اور ان کی انکم میں بڑھو تری ہوگی شبو مجی اگری کلچر فنڈ کو لے کر یہ کیسے دیش کرنے داتا کو بہتری کرتا نظر آئے گا خاص کر ہم لوگ بات ایمپورٹن چیز جو آجاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگری کچھ سارے بات چلی ہے منیمم سپورٹ پرائیس وغیرہ کو لے کر لیکن اگری کلچر میں انویسمنٹ کا دور ہے وہ کچھ حد تک ویق ہو گیا تھا تو اگری کچھ انویسمنٹ پانڈ جو پوسٹ ہرویسٹ جس کا ذکر منیسٹ منیسٹ جی کر رہے تھے کہ پوسٹ ہرویسٹ سپورٹ کے لیے جس طرح کے پروجیکٹ چاہیے اس میں انویسٹ کرنا ابھی انفیق is a good time کیونکہ ابھی اگر شروع کیا جائے تو پانچ سار کے ٹائم میں آپ کافی حد تک اس میں بدلہ آسکتے ہیں بہت سارے critical سارے جگہ پہ دکھتا ہے اور ان سارے جگہ پہ اگر یہ انویسٹ کیے جائے تو اس کا benefit ایک تم دکھنے کو ملتا ہے تو ہم جب کہ جنہیں کہ food security climate crisis کے وجہ سے بہت سارے جو challenges ہیں ان سب کو handle کرنے کے لیے اس طرح کے فانڈ کا ضرور جی ویجی ایک اور فیصلہ اس کے وارے میں ہم منتری مہدہ کی بائیٹ تو نہیں سنو پائیں گے لیکن FM ریڈیو کو لے کر ترکیس چران تین میں 234 نئے شہروں میں 730 نئے FM ریڈیو سٹیشن منائے جائیں یہ ریڈیو کا وستار اور استھانی بھاشا کے پرموشن کے لحاظ سے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ویجی جی بے شک یہ بہت یوگانتر کاری فیصلہ تھی جس پرکار سے موبائل چل جاتا ہے اگر یہ FM ریڈیو کیونکہ جوائنٹ سیکٹر میں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اور یہ لوکل ہے اور اس کے بہت ہونگے تو ہر جگہ پہ FM میں اچھا ٹرانسویشن سب کو ملے گا اور اس ویجی کنیکٹیویٹی اور دور دراج چیتوں میں بھی ریڈیو کی بہت بہت عمی بھی ہے بہت سبب ہونگی اور قوالیٹی آف ریسیپشن بہت ہی اچھا ہو جائے بلکل اور اسطھانی بھاشا کو بھی بڑھاوہ ملتا نظر آئے فیلال وقت اتنی انمتی دے رہا ہے وجا کمار دجی شوہ موپر تیجار جی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جڑنے کے لئے اس وشہ فی بھائی فیصلے میں فیلال بس اتنا ہے لیکن ڈی